ہلو ویورز کیسے ہیں آپ خوش رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں ویلکم ٹو میر چینل آمنا اشیال تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میر چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے ویڈیو کی آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جلدی سے ماشاءاللہ سے میری ریسپیز کو ڈرائے کر سکیں گے آپ کو چانس ملے گا میری ریسپیز کو ڈرائے کرنے کا میری ریسپیز ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیا کریں تو چلتے ہیں آج کی اپنی ریسپی کی طرف آج ہم آپ کو جو ہے فروٹ چارٹ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے میں نے دو عدد جو ہیں وہ بنانا لے لیے ہیں ایک پیس اور دو پیس میں نے لے لیا ہے خربوزے کے اور دو میں نے آڈو لے لیا ہے اور ایک میں نے لے لیا ہے ایپل ان تمام چیزوں کو میں نے اچھا سے واش کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی جو فروٹ چارڈ کے لیے چٹنی ہم نے یوز کرنی ہے وہ چٹنی جو ہے ہم وہ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم فروٹ چارڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چٹنی کی طرف چٹنی بنانے کے لیے ویورز میں نے املی لیتھی اور املی کو جو میں نے آدھر گھنٹہ بگو کے رکھا ہے اس کے بعد میں نے املی کو اچھے سے اوون میں گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد میں نے املی کا پلپ جو ہے یہ سیپریٹ کر لیا ہے اور گوٹلیاں جو ہے سیپریٹ کر لیا ہے اب جو گوٹلیاں ہیں یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں ہم نے لینا ہے پلپ تو پلپ کی ہم تیار کریں گے چٹنی پلپ کی چٹنی تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہمیں یہ پلپ جو ہمیں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا پلپ جو ہمیں ڈال کا پکنے سٹارٹ ہو گیا ہے ادھر میں نے دے لیا ہے تین چمچ شگر ہم شگر ایڈ کر دیتے ہیں ہمیں پلپ کو زرہ کھٹا نہیں رکھنا چٹنی ہمیں کھٹی نہیں رکھیں کیونکہ زیادہ کھٹی رکھنے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں نے شگر تین سے چار سپون ایڈ کر دی ہے اب ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے تو یہ رکھیں ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا پلپ جو ہے ایملی کا پکنے سٹارٹ ہو گیا ہے ہم چار سے پانچ میٹے سے اچھے سے پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ہمارا پلپ جو ہے تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے چٹنی چمچ ہلاتے رہے درمیان میں چٹنی 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 ابھی beetje چٹنی چٹن کھاڑا چٹ hein چٹنی اچھی کچھ اگر investment کم اوہ چولے سے اتار کے ایڈ کرنا ہے اس کا ٹیس پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے چلیے یہ ہمارا پلپ ریڈی ہو گیا ہے ہم اس چٹنی کو اٹھ پیالے میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے اب ہم فروٹ چاٹ کا سمان جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری چٹنی بلکل رڈی ہے ہم نے تھوڑا سی گاڑی اس لیے رکھی ہے کہ جس وقت ہم فروٹس میں ایڈ کریں گے فروٹس میں پانی ہوتا ہے تو پھر چٹنی جو ہماری خود بہت ہی پتلی ہو جانی ہے ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں ویورز سب سے پہلے میں نے بنانا جو ہے اچھے سے اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ہم یہ باول میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ویورز یہ دیکھیں کچھ لوکاٹ ہیں میرے پاس اس طرح سے میں نے لوکاٹ کو اچھے سے چھلکا اتار کے انہیں میں نے چھل لیا ہے ویورز آپ فروٹ چاٹ کا مقصد یہ ہی ہے کہ فروٹ چاٹ کے اندر ہر قسم کا فروٹ جو ہے تھوڑا تھوڑا ضرور ایڈ کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فروٹ ہم نہیں کھاتے فروٹ چاٹ کی مدد سے وہ فروٹ بھی ہم کھا لیتے ہیں تو اس لیے کوشش کیا کریں ہر قسم کا فروٹ جو ہے وہ ڈال دیا کریں فروٹ چاٹ میں تو یہ میں نے آڈو لے لیے تھے آڈو کو اچھے سے میں نے اس طرح باریک چوب کر لیا تو نیکسٹ یہ دیکھیں ویورز میں نے ایپل لے لیے تھا آپ کو میں نے تمام چیزیں سٹارٹ میں دکھاتی تھیں دو میرے پاس آڈو تھے ایک بڑے سائز کے ایپل اور دو تین بنانا تھے اور دو پیس میرے پاس خربوزک تھے اور ایک پیس میرے پاس تھا واتر میلن کا تو اب ہم اس میں آڈ کر دیتے ہیں ہمارے ایپل نیکسٹ میرے پاس ہے ویورز خربوزہ میلن میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس طرح سے میں نے باریک باریک پیسیز میں میلن کو کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے ڈال دیا میلن اب رہ گیا ہے ہمارا واتر میلن اب ہم تربوز کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز نیکسٹ میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا تربوز اس طرح سے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ تربوز چارٹ میں ایڈ کریں یا نہ کریں یا آپ کی اپنی چوہائی سے تو نیکسٹ میرے پاس ہے ویورز یہ دیکھیں کشمش اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں نیکسٹ میرے پاس ہے ویورز میں نے مغس ایڈ کر دیئے چارٹ میں اب ہماری باری آ جاتی ہے اب میں نے 1 ٹی بل سپون چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا 1 ٹی بل سپون سے تھوڑا کم تھا تو میں نے ایڈ کر دیا چارٹ مسالہ اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب باری ہے ہماری جو ہم نے ایملی کی چٹنی تیار کی ہوئی تھی یہ آگے ایملی کی چٹنی تھوڑا سمیہ نے اس میں مغس ڈال دیا تھا چاروں مغس آپ ایڈ کر لیں 1 ٹی بل سپون کے برابر میں نے 1 ٹی بل سپون میں نے ایڈ کیے تھے تو اب ہم چٹنی جو ہے وہ ڈالیں گے اپنی مرضی کے مطابق کہ ہمیں کتنا میٹھا کتنا کھٹا کھانا ہے چٹنی کے ساتھ 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 ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھے سی مکس کر لیتے ہیں تو یہ ویورز اچھے س میں نے مکس کر دیا ہے ہماری چٹنی کے ساتھ بہت اچھے س ماشی اللہ رڈی ہوئی ہے چٹ بلکل رڈی ہے اب ہم اسے سرو کر دیتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں چاٹ ایڈ کر دی اور ساتھ ہم الگ سے تھوڑی سی چٹنی جہیں دوبارہ چاٹ کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے تو ویورز ہماری فروٹ چاٹ جو ہے بلکل سرونگ کے لیے ریڈی ہے تو یہ ہماری چاٹ بچ گئی ہے میں نے سرو ایک پلیٹ سرونگ پلیٹ بنائی ہے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی چاٹ فروٹ چاٹ کی اچھی لگے تو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری چاٹ کی ریسیپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے موسیقی